اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولانہ داناللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم السلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہم صلی علی اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وصحابہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فلارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائے فیہا دہ ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو اردک توعا و تمتعہو فیہا طویلا اللہ صلی علیہ وعالی محمد وعجل فرجہم اللہم انا نرغبو الیکا فی دولت کریمہ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَا وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَا وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ الٰى طَاعْتِكْ وَالْقَادَتِ الٰى سَبِيلِكْ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّعَنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ عَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُ النَّعَلَىٰ لَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلح علیہ محمد آلِ محمد وَعَجْلِ فَرَجَهُمْ خدا وَنَدِ مُطَعَلْكِ شکر گزار ہیں جو زندگی کا عظیم سرمایہ مسلسل میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعاگوں ہیں جو عقاد لمحات باقی رہ گئے ہیں ان سے بہتر طریقے سے رب جلیل اپنی آخرت کے سجانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے دلوں کی بیداری کے لئے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہ صلح علیہ وَعَلِ محمد وَعَجْلِ فَرَجْهُمْ اسلام دین محبت ہے دین گفتگو ہے دین کردار ہے پہلے مرحلے میں جھگڑے کی بات نہیں کرتا ہے یہ وہ دشمن کی سازشیں ہیں جو اسلام کو ایک ٹیررزم پر مبتنی دین بنا کر پیش کیا گیا ہے یہ اسلام کی وہ بھیانک شکل ہے جس کے سبب سے لوگوں کو دین مبین اسلام کی حقانیت سے دور رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وگر نہ اسلام عقل و منطق و محبت و پیار کے سائے میں اس حقیقت سے بنی نوع انسان کو روشناس کرواتا ہے جس حقیقت کو سمجھ کر اگر بنی نوع انسان اپنی زندگی کو گزارے تو اس کی دنیا بھی سورتی چلی جاتی ہے اس کی آخرت بھی بنتی چلی جاتی ہے کیا کہنے چلا ہوں عزیزوں کل کی گفتگو اگر آپ میرے ساتھ سے ساتھ ساتھ تھے یہ جو اسلام کہتا ہے کہ روزانہ ماہ مبارک رمضان میں دعا طلب کرو اے پروردگار ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور وہ جو کہ تیرے اور تیرے دین کے دشمن ہیں ان کا قتل ہمارے ہاتھوں سے ہو اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو اس سے دشمن غلط فائدہ نہ اٹھائے عزیزوں در واقعہ اس ذریعے سے اسلام رحمت کے اس باپ کو کھول رہا ہے جو دنیا کی زندگی کے ہر عمر میں میں اور آپ بخوبی دیکھتے ہیں ماں باپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں عقل و منطق و محبت و پیار کے سائے میں لیکن بہرحال تربیت کا ایک حصہ امپورٹنٹ حصہ غضب ہے یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تربیت ناقص رہ جائے گی چھوٹی سی مثال اس سلسلے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں دلوں کی بیداری کے لئے بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر ڈاکٹر پہلے مرحلے میں یہ چاہتا ہے کہ ہر عوضب انسانی جسم کا ہر عوضب صحیح و سالم ہو جائے لیکن یاد رکھئے گا کہ بعض اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ انسانی جسم کی بطورے مثال کوئی انگلی کوئی حصہ اس قدر افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے جراسیم و بیماریوں سے کہ اب اصلاح کے قابل نہیں ہے اب صحیح ہونے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں رہی ہے اب یہاں پر اگر ڈاکٹر جو ہے وہ محبت کا اظہار کرے اور اس انگلی کو باقی رہنے دے تو نہ صرف یہ کہ اب وہ خود سڑ گئی ہے بلکہ جسم کے دیگر حصوں کے سڑنے کا باعث بنے گی یہاں پر اس کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اب اس جسم انسانی سے اس انگلی کو جدا کر دیا جائے ساتھ ہیں میرے میرے بھائی کیا کہنے چلا ہوں اسلام دین محبت ہے لیکن جو شخص آ کر مسلسل دین مبین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے سر تا پا شیطانی چیلہ بن کر تاغوتی تاغتوں کی رہنمائی میں دین مبین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہے پہلے مرحلے میں اسلام دعوت حق دیتا ہے لیکن اگر پھر بھی دعوت حق پر لبیک نہ کہا جائے تو یہاں پر یہ اس سڑیوی انگلی کی مانند ہے جو اب اگر اسلامی معاشرے سے جڑی رہی تو اسلامی معاشرے کی خرابی کا باعث بنے گی یہاں پر اسے صفحستی سے مٹا دینا ہی رحمت خداوندی کی علامت ہے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر صلع علی محمد و آل محمد اللہ اکبر یا علی رب جلیل نے ایک مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے ابس و لغب و بیکار خلق نہیں کیا ہے اور انسان سے چاہا ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری کو بجا لاؤ یہی سبب ہے کہ مائے مبارک رمضان کے روزے مسلسل انسان کو اس کی اجتماعی ذمہ داری سے مسلسل اسے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبع کل جائے اللہم اکس کل عریان اللہم اغزدین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب چلیں آگے اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریب بعض جبلات پر رکھ کر اشارہ کرنا غور و فکر کے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے اللہم اشف بولی ہے اللہم اشف کل مریض ہے پروردگار ہر مریض کو شفا دے اگر یہاں پر اس مجمع میں کل ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا شرف ملا تھا بہرحال اگر اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر ہے ادھر آکے دعا طلب کرے اللہم اشف کل مریض اور وہاں پر دوا لکھتے ہوئے کوئی کلیرنگ اور فورورڈنگ سلسلے سے کوئی اپنے چار پیسوں کی خاطر یہ کیسے معاشرے میں اور میڈیکل سٹور پر عزیزو جب کرپشن بڑھ جاتا ہے تو دنیا دار اسے کوئی فرق نہیں پڑتا عزیزو اسے اپنے دو پیسوں کی پرواہ ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس دو پیسوں کے عوض وہ کتنے گھروں میں تاریکیاں گریہ اور زاری کی آوازوں کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے عزیزو حیران پریشان ہو جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے پنجاب جانے کا مجھے موقع ملے عزیزو وہاں پر ایک علاقے میں غیر مسلم افراد رہا کرتے تھے ظاہران مرزائی یا اس قسم کے لوگ تھے میں حیران اور پریشان ہو گیا جو میرے ساتھ دوست تھے مجھ سے کہنے لگے کہ جب ہمیں دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے بنائے ہوئے ہسپیٹل اور میڈیکل سینٹر میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان اعتبار نہیں ہے عزیزو کہ جو دوا دے رہا ہے وہ مرز کا علاج کرے گی یا مرز کے بڑھانے کا سبب بننے والی اللہم اشفق کل امریز یہی سبب ہے عزیزو اور روزہ انسان کو سکھاتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی بہتر طریقے سے پروردگار کی بندگی کے راستے پر چلاتا چلا جا اور معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کوشش کرتا چلا جا ہم سب نہیں چاہتے کہ ہمیں اپنا حق نصیب ہو جائے جتنا دوسروں کے حقوق کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرتے چلے جائیں گے اپنا حق بہتر طور پر پاتے چلے جائیں گے عزیزو یعنی اگر انسان بہت ہی نیرو مائنڈ ہو کر فقط دنیاوی نگاہ سے دیکھے تو بھائی اگر اپنے گھر پر ٹائم پر پہنچنا چاہتا ہے تو ٹریفک قوانین کی پابندی کر چھوڑ دے دین کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرے گا تو حتیٰ دنیا میں بھی سکون و اتمنان کے ساتھ رہے گا یہ کرپشن ہر ایک کو نقصان پہنچا رہا ہے عزیزو بہرحال جس طرح جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار مطال محروم نہیں فرمایے گا دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی حال خوب کیا کریں کیا کریں کہ مسلسل انسان کو حدف خلقت یاد رہے کیا کریں کہ انسان ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے بھلائے نہ بیٹھے کہ کس مہدف کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ دنیا اور اس کی نیرنگیاں اسے اپنی جانب نہ کھیچ لیں ماں ہے مبارک رمضان کا یہ سلسل عزیزو بہترین وسیلہ ہے ماں مبارک رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ اس قسم کے سلسلوں سے جوڑے رہیں قرآن کریم سے کلام اہل بیت سے علماء کرام کی کتابوں سے پاک و پاکیزہ علماء کرام سے جتنا انسان اس سلسلے سے جوڑا رہے گا اتنا حدف تخلیق کو اپنی نگاہوں کے سامنے آیاں اور آشکار رکھے گا وگرنا اگر انسان روٹین لائف میں لگ جائے اتنا پورا شوب زمانہ ہے بہت تیزی سے یہ دنیا انسان کو اپنی جانب کھیچ لیتی ہے ماں مبارک رمضان ایک اہم ترین سعادت روزہ ہے ایک اہم ترین سعادت جس سے میں اپنے موضوع سے متصل ہوا چاہتا ہوں کل ایک موصوف کہنے لگے مولانا صاحب آپ کا موضوع کب شروع ہوگا خب میرے بھائی جو گزشتہ باتیں تھی وہ بھی موضوع کے زمن میں آنی تھی الہدہ سے آگئی بہرال ایک پچر ایک ویجن میرے اور آپ کے لئے کلیئر ہو گیا کہ ہم کس حدف کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کاش میرے بس وقت بہت زیادہ ہوتا تو میں ادھر رک جاتا اور کہتا کہ بھائی جو میری پانچ تقریر ہیں اس کا خلاصہ سنائیے پھر بہت مزہ آتا میرے بھائی پھر یہ جتنے تھوڑے تھوڑے نزدیک بیٹھیں یہ بھی سارے جو ہے وہ ایسا نہ کریں میرے بھائی میں نے آپ کی خدمت میں کل اعرض کیا علم کے ساتھ ساتھ تاقل غور و فکر کی ضرورت ہے غزہ فقط دیکھیں ہم ایک کم خود کرتے ہیں ایک کم بچارہ ہمارا میدہ کرتا ہے ہم کیا کام کرتے ہیں کھاتے ہیں میدہ بچارہ کیا کرتا ہے حضم کرتا ہے کارامد رکھتا ہے غیر کارامد آگے بڑھا دیتا ہے جسم کی تو عزیزوں اسی طرح سے روحان رزق ہے دو کام کرنے ضروری ہیں ایک لینا ہے دوسرا پھر اس کے بعد اس کو حضم کرنا ہے ارے مولانا صاحب کی تو عادت ہے یہ بولتے رہتے ہیں ہم نہ ہمارا کام سنتے رہنا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے سنتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے الامان الحفیظ اس دن سے کہ جس دن یہاں سے ہی نہ جائے بہرالعزیز انسان اس سلسلے میں کوشش کرے گا پروردگار مطالعہ تا فرمائے گا دوسری اہم ترین شیع قرآن کریم ہے قرآن کریم ہے اس کتاب خدا سے ان سے اختیار کیجئے قرآن اللہ کی کتاب ہے جیتی جاگتی کتاب ہے مسلسل مجھے اور آپ کو حدف تخلیق کی یاد دلاتی ہے خدا کا شکر ہے کہ مومنین صاحبان ایمان ماہ مبارک رمضان میں اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں قرآن کریم کے لئے فرمایا جن گھروں میں ناچاکی ہیں جن گھروں میں پریشانی ہیں جن گھروں میں اختلافات ہیں جن گھروں میں برکتیں نہیں ہیں جن گھروں میں رزق سلسلے میں پریشانی ہیں عزیزوں قرآن اکسیر ہے گولڈن کی ہے فرمایا اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کرو اگر اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کرو کہ چار گفٹس چار ہدایہ چار سوا پروردگار مطالقی بارگاہ سے پاؤ گے ایک تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی دو ملائکہ کے جھرمت میں اور رحمت کے ملائکہ کا سایہ رہے گا اس گھر پر تین شیطان ان گھروں سے چلا جائے گا چار آسمان والوں کے لئے گھر ایسے ہی نورانی ہے جیسے زمین والوں کے لئے آسمان پر موجود چاند اور ستارے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کی خدمت میں بیٹھتا ہے ایک شہ کا اضافہ اور ایک شہ کی کمی اس کے وجود میں واقع ہو جاتی ہے یہ تو روایت یاد ہوگی نا میرے بھائی پڑھ کے سنائیں کامل کر دیں جو شخص بھی قرآن کی خدمت میں بیٹھتا ہے ایک شہ کا اضافہ اور ایک شہ کی کمی اس کی زندگی میں رنما ہوتی ہے کس شہ میں اضافہ ہوتا ہے ہدایت نورانیت میں کس شہ میں کمی واقع ہوتی ہے تاریکی اور گمرہی میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن ذمہ داری بنتی ہے انسان آداب کا خیال رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کتاب خدا سے ان سے اختیار کرے علماء اکرام فرماتے ہیں صرف قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے شاید پچھلے سالوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن نہیں دیکھا میں نے حتیٰ کسی نوجوان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیکھا باوجود اس کے کہ اس معاشرے میں نسبتاً حفظ قرآن کے سلسلے میں پہلے کے مقابلے میں اچھی کاوشے کی جا رہی ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا گزارش کروں گا آپ کے ہاں افطار کے سلسلے ہوتے ہیں رشتداروں کے لئے دوستوں کے لئے عزیزوں جہاں مادی افطار رکھتے ہیں وہاں یہ مانوی افطار بھی رکھیں اس سائز کا اگر آپ کو یہ سائز بڑی لگتی ہے اتنی چھوٹی سائز کے پڑھنا آسان ہو عزیزوں اپنے جیب کی اپنے سامنے والے جیب کی بہرحال پہلو کی جانب رکھنا شاید قرآن کی بے حرمتی کا بعض وقت سبب بن جاتا ہے لہٰذا ایسا ہو کہ اس سامنے والی پاکٹ میں آ سکے عزیزوں یا بعض سوروں کو اپنی ہمراہ رکھیں اور جب کبھی وقت فراغت ملتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں ہم جب تھکھار کے گھر میں آتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہمیں ریکرییشن ملتا ہے تھوڑا سا جو ہم سکون چاہتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں اس حضرت موبائل کے ذریعے سے میں کیا کہوں اس پر خدا کی رحمت بھیجوں یا اس پر خدا کی لانت کروں کیا کروں عزیزوں جیسا ہمارا استعمال ویسی دعا اور یاد رکھئے کہ شیطان یہی سے شروع کرتا ہے عزیزوں چھوٹے بچے بچے فقط تنہا ان کو قصوروار نہ ٹھہرہے ہیں کہ وہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے عزیزوں اسی طرح سے سکون ہے عزیزوں جبکہ سب کچھ جالی سکون ہے جھوٹا سکون ہے عزیزوں یہی سبب ہے کہ وہاں سے کیس شروع ہوتا ہے آہستہ 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 فیس بک میں اتنا انسان غلطہ ہوتا ہے اور اتنا غوتاور ہوتا ہے کہ ہولی بک سے خدا حافظ ہو جاتا ہے عزیزوں جب یہ آنکھیں گنہگار ہو جاتی ہیں تاریکی کے خگر ہو جاتی ہیں تو نورانیت کو دیکھنے کتاب نہیں ہوتی ہے انسان کو انس نہیں مل پاتا ہے کتاب خدا سے لہٰذا اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ رکھیے وہ جو طریقے کار ہے میں نے دیکھا ہے بعض بزنسمن حضرات کا کاروبار کی سیٹ پر پہنچتے ہیں جا کر ہی جو ہے وہ پہلے سورہ مبارک یاسین اچھی بات ہے عزیزوں ان رویشوں کو ان عادتوں کو اپنے اندر رکھیں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گھر سے نکلتے ہوئے زیارت آشورہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک قدم آگے بڑھے ایک قدم آگے بڑھئے قرآن سے انس مجھے نصیب ہو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو بہت بھونڈی مثال ہے عزیزوں لیکن ٹیلی ویزن پر کوئی اچھی فلم ڈراما آ رہا ہوتا ہے واقعاً بہت بھونڈی مثال ہے قرآن کریم کی عظمت کہاں ان چیزوں کی پستی کہاں لیکن جیسیم کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا یہاں پر روح کو لذت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی لہٰذا انسان جو ہے وہ صفے گن رہا ہوتا ہے کب مکمل ہوگا آج کا جوز نا عزیزوں کوشش کریں کہ جب کتاب خدا کو پڑھیں تو ہمیں لذت محسوس ہو مزا آئے اور یہ کیسے ہوگا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے یہ کیسے ہوگا کم مقدار پڑھنے سے لیکن quality wise اس کو بہتر بنانے سے یہ کیسے ہوگا قرآن کریم کے ترجمے پر غور و فکر کرنے سے یہ کیسے ہوگا اس کی وہ آیت کے جس نے میرے دل کو بہت زیادہ ترپایا ہے واقعا اگر انسان مومن ہے جب آیت خدا کی تلاوت کی جاتی ہے تو وجود میں کپ کپی تاری ہوتی ہے آنکھیں آسو بہاتی ہیں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس آیت پر رک جائے انسان جب جنت کا ذکر آئے جہنم کا ذکر آئے جب کبھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے پروردگار نعمتوں سے بہرمند فرما جب کبھی جہنم کے عذاب کا پروردگار اس عذاب سے محفوظ فرما میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے روزانہ تلاوت کا سلسلہ کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سے ایک دس منٹ نکالے quality wise اور کسی ہے ایک آیت کریمہ کو لے کر 10 times 14 times 14 معصومین کے عدد سے وسیلہ لیتے ہوئے اور برکت لیتے ہوئے 14 times اسے repeat کریں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ قرآن سے انس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک انس کا قرآن سے طریقے کار قرآن کی داستانوں سے اور قرآن نے جو واقعات اور stories بیان کی ہے ان سے جو ہے وہ کیا ہے قرآن سے انس حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ بھی بہت خوبصورت طریقے کار ہے کہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں اسی سلسلے سے میں جو ہے وہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کی حد تک جو وقت میرے پاس رہ گیا ہے سورہ مبارک ہے قصص آیت نمبر 3 to 13 تین سے لے کر تیرہ ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا ہو اس امید پر اس خازیانہ درخواست کے ساتھ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ صحیح دوبارہ سے اس کی تقرار کیجئے گا انشاءاللہ ان سارے دلوں کے لیے جو اس نیت اور ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ان دس اور گیارہ آیتوں کو کل کر پڑھ کر آئیں گے ہر ایک آیت عزیزو دنیا چاہتے ہیں کیا کرو وہ لب و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے دنیا چاہتے ہیں عزیزو ایک آیت پڑھیں گے ایک قرآن کے ختم کرنے کا سباب ہے آخرت چاہتے ہیں عزیزو ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے قرآن کریم کے لیے بہار ہے ماہ مبارک رمضان عزیزو جتنا اس سے بہرامند ہوتے چل جائیں گے پروردگار مطالع عطا کرتا چل جائے گا وہ تمام صاحبان ایمان جو اس قصد اور مصمم ارادے کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں ان کے دلوں کی درجات کے اضافے کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد اور ان کے آل پر اللہ صلی اللہ علیہ یا علیہ آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی بہت عرصے جب نہ چلے تو جب چلتی ہے تو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے روزے کے بعد عزیزو سامین کرام اور اسی طرح سے متقلم محترم گرم ہوتے ہوتے اسے ٹائم لگتا ہے جیسے ہی اب گاڑی سپیٹ پر آتی ہے تو منزل مقصود آجاتی ہے واقعہ نہیں صحیح ہے بہرحال کوئی بات نہیں حد اقل اتنا ہی صحیح آپ نے میرا ساتھ دیا اسی لئے میں نے آج ابتدائی سے جو ہے وہ ڈائریک اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی عزیزو قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر یہ بچے جواب دیں گے کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ ہے جی میرے بھائی کس نبی کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ جواب بالکل درست ہے کس قوم میں آپ آئے بنی اسرائیل اسرائیل کس ہستی کا لقب ہے جی میرے بھائی حضرت یاقوب حضرت یاقوب کس کے فرزند ہے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کس کے فرزند ہے حضرت ابراہیم حضرت یاقوب کا لقب ہے اسرائیل ایسر عبد ایل اللہ اسرائیل یعنی عبداللہ بنی اسرائیل اولاد حضرت یاقوب علیہ السلام علیہ نبینا وآلہی وآلہ السلام فرمایا جب کبھی دیگر انبیاء پر درود بھیجو تو پہلے ہمارے نبی ان کی آل پر اور پھر اس نبی پر درود بھیجو محمد وآل محمد کی زوات مقدسہ پر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل حضرت یوسف کے واقعات مخصوصاً انقلاب اسلامی کی کے سبب سے معاشرے کو ملنے والی خوبصورتیوں میں سے بہرحال بہت ساری خرابی ہے لیکن اس جدید ٹیکنالوجی کا استفادہ کرتے ہوئے اس وقت حضرت یوسف کے واقعات سے ایک بڑی تعداد میں معاشرہ جو ہے وہ آشنا ہے چونکہ اس کو اس فارم میں جو ہے وہ دیکھ چکا ہے بہرحال حضرت یوسف کے سبب شام میں رہنے والے حضرت ابراہیم و اسحاق و یاقوب کے یہ گھرانے کے افراد سب کے سب منتقل ہوتے ہیں مصر کی سرزمی پر اور یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے آہستہ آہستہ ایک نسل در نسل روایتوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق حضرت موسیٰ فرزند ہے جناب لاوی کے توجہ چاہتا ہو فرزند ہے کس کے جناب لاوی کے اس لیے کہ جناب یاقوب کے بعد نبوت جناب یوسف علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کو ملی اور پھر اس کے بعد مسلحت پروردگار یہ نبوت کا سلسلہ منتقل ہوا جناب لاوی کی نسل میں اور جناب لاوی کی نسل میں چوتھی ہستی جناب موسیٰ بن عمران ہیں درمیان کے دو نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں موسیٰ بن عمران ابن یسحر ابن قاثت کر کے یا اس طرح سے کوئی لفظ ہے ابن لاوی ابن یعقوب ابن عساق ابن عبراہی لہذا اس اعتبار سے بنی اسرائیل کہلہ ہے لیکن بہرحال چونکہ مہاجر ہے مصر ان کی اصلی سرزمین نہیں ہے زمانے کے نشب و فراز سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ کچھ فیرعونوں نے یعنی فیرعون در واقع اس زمانے کے جو بھی ڈکٹیٹر تھے ان کا لقب تھا اب اس کا خاص کوئی نام تھا کہ ظلم و ستم کی جو ہے وہ ندیہ بہانہ شروع کی اور بہت زیادہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا جانے لگا اور کہا کہ تم تو اس زمین کے مالک نہیں تھے تم بعد میں اس سرزمین پر آئے ہو لہذا جب تمہیں رہنے دیا گیا ہے تو تم نے یہاں پر زحمتیں کرنے پڑیں گی کوششیں کرنے پڑیں گی ان کے محلات ان کے مکانات حد تک آ جاتا ہے وہ جو حیرہ میں مصر یا احرام مصر ہیں کہ جہاں پر جب ان کے فیرعون جب اس دنیا سے جایا کرتے تھے تو ظاہر میں ان کی مورتیوں کو اور ان کو جو ہے وہ ان کے دفنانے کی جگہ قرار دیتے جیسے آج بھی آپ دیکھ سکتے ایک ٹرائنگل کی صورت میں نظر آتا ہے عزیزوں ان کے بنانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل پر قرار دی گئی تھی اور صاحب تفسیر نمونہ کے مطابق اس قدر ظلم و ستم کیا گیا کہ ایک حرم ہے اور ایک اس جگہ کو بنانے کے لیے بیس سال کا عرصہ اور ایک لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کہ جو اس میں ظلم و ستم کے سبب سے یا جو ہے وہ مشقت کے سبب سے جو ہے وہ جان ہاتھوں سے جو ہے وہ کھو بیٹھے اس طرح سے ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جارہا تھا اب اس ظلم و ستم کی مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ نبی و علیہ و علیہ السلام نے جاتے جاتے خود فرمایا تھا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم مورد ظلم و ستم قرار پاؤگے لیکن انشاءاللہ پروردگار مطال تمہیں لاوی کی نسل سے آنے والے ایک ہستی کے ہاتھوں نجات عطا کرے گا جن کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا یا اس سبب سے یہ فرعون ڈرے ہوئے تھے یا خواب دیکھا کہ ایک آگ اٹھی کہ جس نے ان کے سارے گھروں کو جلا دی اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے گئے یا منجمین نے پہلے ہی سے جو ہے وہ پریڈکشن اور جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک فرد اٹھے گا کہ جس کے ہاتھوں تیری حکومت کا زوال ہونے والا ہے قرآن کریم نے اس قصے کو اس مقام پر بیان کی ہے میرا وقت مکمل ہو گیا میں فقط کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی حال عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تین سے لے کر تیرہ کہ ظاہراً میں آج کی حد تک تین چار آیتیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا نتلو واقعن کوئی شخص بھی اگر چاہتا ہے قرآن کریم سے ان سے اختیار کرنا جن علماء نے کام کی ہے کاوشے کی ہیں وہ فرماتے ہیں سورہ مبارک ہے قصص بہت ہی اچھا سورہ ہے کہ ابتداء انسان اس سورے سے کریں اپنے گھروں کو زینت دیں کتاب شریف تفسیر نمونہ سے عزیز ہوں میں درخواست کروں گا یہاں کے افراد سے کہ اگر ممکن ہو تو کسی طرح سے تفسیر نمونہ کو یہاں پر جو ہے وہ بیچنے کے لئے رکھا جائے تاکہ لوگ حد اقل اس مہینے کے توسط صحیح صحیح اس کتاب سے اپنے گھروں کو مزین کریں واقعاً میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بہترین کتاب عزیزوں فہم قرآنی کے لئے پہلا قدم بہت ہی بہترین ہے تھوڑا سا علمائی کرام سے اگر جو ہے وہ رہنمائی لیں گے اس کتاب کو اپنے گھر کی زینت قرار دیں قرآن کریم سورہ مبارک قصص آیت نمبر تین نتلو علیکم من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقومی یؤمنون اے حبیب ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر من نبع موسیٰ و فرعون موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبروں کی بالحق حق کے ساتھ پر مبتنی ہے لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان کے ساتھ ہے جو مکہ میں رہ رہی ہے قریش کے ظلم و ستم کا شکار ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دین مبین اسلام پر ایمان لانا کون سی خطا ہو گئی ہے جو اس قدر مورد شکنجہ قرار دیا جا رہے ہیں ایسے میں پروردگار مطالعہ آیتیں پڑھ رہا ہے اے حبیب ان مسلمانوں کو پیغام دے دو آج قلیل تعداد میں ہو آج پریشانی کے عالم میں ہو ایک قوم پہلے بھی ایسی گزری تھی جو پریشانی کے عالم میں تھی خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خدا کی حجت کی اطاعت کی پروردگار مطالعہ نے فرعونوں کو زلیل و رسوہ کیا اور ان کو غلباتا کیا ان مسلمانوں کو بھی ایک نہ ایک دن غلبہ نصیب ہونے والا ہے امیدوار رہو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو فرعون کیا کر رہا تھا عزیزوں دو باتوں کی جانب میرا دل نہیں چاہتا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں دو باتوں کی طرح اشارہ کر کے ربط مسائب دینا چاہوں گا ویسے یہ دوسری آیت آخری زمین میں اس نے قد بلند کیا تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا اپنے آپ کو الہ کہنے لگا تھا چاہتا تھا ہر ایک اس کی اطاعت کرے سب اس کے سامنے خاضر ہیں وَجَّعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا اور اس نے لوگوں کو گروہ گروہ میں بان دیا تھا گروہ گروہ میں بانٹ دیا تھا يَسْتَوْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ ایک گروہ کو ضعیف قرار دیا ہوا تھا وہ جو بنی اسرائیل کے افراد تھے يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ان کے لڑکوں کو اور مردوں کو زباہ کر دیا جاتا تھا اور خواتین کو کاموں کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بِتَحْقِيقِ فِرْعَونَ زب پھیلانے والوں میں سے تھا اور جس آیت کو مسلسل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ آیت نوید دے رہی ہے مسلمانوں کو پروردگارِ مطال کا ارادہ تھا نہیں پروردگار کا مطال کا ارادہ ہے اور مسلسل یہ ارادہ رہے گا کہ جنہیں زمین پر ضعیف قرار دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور زم یا علی اللہم صل على محمد وآل محمد اور ہم انہیں زمین پر پیشوا اور زمین کا وارث اور زمین کا مالک بنائیں گے زمین پر قدرت دیں گے آیت نمبر چھے وَنُنُرِيَ فِرْعَوْنَا وَحَامَانَا وَجُنُودَهُمَا اور فیرون وَحَامَان حامان فیرون کا وزیر ہے عزیزوں وَجُنُودَهُمَا اور اس کے لشکر کو منہم ان زمین پر ضعیف اور کمزور قرار دیے جانے والے لوگوں کے توسط سے وہ کچھ دکھائیں گے جس سے یہ ڈرہ کرتے تھے کہاں سے انسان فیرون بنتا ہے ربط مصائب سے پہلے عزیزوں دو جملوں پر توجہ کیجئے اِنَّ فِرْعَوْنَا عَلَا فِي الْأَرْضِ اِكُ وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِعَا دُو کہ کل انشاءاللہ تفصیلات آپ کی خدمت پیش کروں گا آپ انشاءاللہ پوری کی پوری دس آئیتیں پڑھ کے آئیے گا نہیں کہیے گا مولانا نے چار پڑھی ہے تو ہم بھی چار ہی تک اکتفا کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں آپ ہر جگہ آگے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں قناعت سمجھ میں ہی نہیں آتی جتنا کہا جائے ارے بھائی بس ہے اس گھر پر اکتفا کر لے نہیں مولانا صاحب دنیا رب نے ہمارے لئے بنائی ہے یہ طیب و طاہر نعمتیں رہ جائیں اور ہم دور سے دیکھتے رہیں یہ تو اچھی بات تو دنیا میں رکنے کا نام نہیں ہے اور جب آخرت کی بات آیا ارے مولانا صاحب بس ہے ہم ایک سرونٹ کورٹر پر ہی اکتفا کر لیں یہ دو روئیے انسان کو سمجھ میں نہیں آتے حزیزوں جب انسان اتنا چاہتا ہے حل من مزید حل من مزید تو یہ حل من مزید فقط دنیا کے لئے کیوں آخرت کے لئے کیوں کر نہیں دو پرابلم سے حزیزوں ایک پرابلم بس آپ کی خدمت ذکر کروں وقت تمام ہو گیا میرا فیرونیت کیسے وجود میں پیدا ہوتی جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت سے بولیے جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت سے بڑا سمجھنے لگے کیا خوبصورت چہرہ ہے میرا کیا جوانی ہے میری کیا ظلفے ہیں یہ مردوں کی باتیں کر رہا ہوں بعد میں آپ خود ہی آگے چلے جائیں کیا بنائے رب جلیل نے مجھے کتنا ٹھہر ٹھہر کر بنایا ہے غرور آ جاتا ہے بعض بچارے چہرے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نہیں معلوم کتنی زہمتیں کرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں پروردگار ہمارے فارسی میں کہتے ہیں بعض ہم نشد پھر بھی کچھ نہیں بن پایا یہ کیسا بنایا ہے وہ بچارے مو چھپاتے پھرتے ہیں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مو دکھاتی نظر آتی تھوڑا سا کیا مال و اسباب مل گیا عزیزوں گھمن تھوڑا سا مقام مل گیا مرتبہ مل گیا دنیا کا چھوڑی عزیزوں دینی کوئی مقام مل گیا مجھ جیسے کوئی ممبر مل گیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا سمجھتا ہے کہاں ہوں میں مجھ جیسے کون ہوگا میں کتنا برتر ہو گیا کوئی امام بارگاہ مل گئی کوئی مسجد مل گئی عزیزوں فیرونیت دیکھتی نہیں ہے عزیزوں ظاہر میں دنیا و ادارہ ہے یا دینی ادارہ ہے گستی چلی جاتی ہے جہاں تکبر آ جائے میرا مولا کتاب شریف نحج البلاغہ میرشاد فرماتا ہے اے علی کے چاہنے والے سن چھ ہزار سال کی عبادتیں بجالائی ہیں شیطان نے کتنے لحظے کا تکبر کیا ایک لحظے کا اور یہ چھ ہزار سال کی عبادتیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کے سال ہے یا آخرت کے ساتھ ہیں ایک لحظے کے تکبر نے وہ جو ملائکہ کے درمیان تھا اسے جنت سے نکال دیا تو انسان ہو کر اس تکبر کے ساتھ کیسے جنت جائے گا کیسے جنت جائے گا ہر آدمی تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹولے عزیزوں پہلا کام ان فیرونیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر دیکھنے لگتے ہیں جب برتر دیکھتے ہیں تو انہیں حکومت چاہیے انہیں قبضہ چاہیے جہالت کا بازار گرم کرتے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں یہی سبب ہے ان کی دوسری صفت یہ کبھی قوم کو یہ متحد نہیں دیکھ پاتے اس لیے کہ اگر قومیں متحد ہو جائیں گی اس جیسے جاہل کو کبھی حکمران رہنے دیں گی اس جیسے ظالم کو کبھی حکمران رہنے دیں گی یہی سبب ہے کہ یہ ڈیوائیڈن رول کے قانون پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور یاد رکھئے گا عزیزوں جس کے وجود میں بھی فیرونیت آ جائے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا ہے کیوں دو بھائی آپس میں نہیں مل پاتے ہیں کیوں دو گھرانے عزیزوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ختم ہو چکی کیا وجہ ہے مجھے بتائیے کیا سبب ہے عزیزوں فرمایا تکبر کی ڈیفنیشن کیا ہے فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا دو حق کو دیکھنے کے باوجود حق کا انکار کر دینا دوبارہ سے تقرار کریں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا زیادہ سے دکیا ہے یہ پیون ہے زیادہ سے دکیا ہے یہ جھاڑو لگاتا ہے بس اس کا جھاڑو لگانے نے اسے ضعیف کر دیا اور تُو چونکہ اس فیکٹری کا مالک ہے لہٰذا تُو ہو گیا بلند و برتر خدا کی بارگاہ میں یہ معیار ہے تجھے کس نے حق دیا ہے اس کو زلیل کرنے کا اس کو رسوا کرنے کا نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھ اس کو رسوا کرنے کا کس نے حق دیا ہے یہ غریب ہے حقیر نہیں ہے تو امیر ہے برتر نہیں ہے برتر کب بنے گا جب اپنے پیسے کا صحیح استفادہ کرے گا وہ غریب صبر کرے گا دونوں برتر ہو جاؤ گے اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ انسان چاہتا ہے بلند ہونا پروردگار چاہتا ہے باکمال ہونا چاہتا ہے ان دنیوی اوچھے ہتکنڈوں کو استعمال نہ کر آ میری بارگاہ میں میں تجھے بتاتا ہوں جو اضافی پیسہ ہے اسے اچھے طریقے سے خرج کرتا چلا جا دینے والی ذات تیری ہوگی رب اپنی جانب نسبت دے گا اگر تجھے غریب بنایا ہے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتا چلا جا ہم تجھے بوزر غفاری کی غلامی عطا کر دیں ہم تجھے بوزر غفاری کی غلامی عطا کر دیں حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ روایت کے مطابق عزیزوں یہ فرش عزیزوں درواقے آپریشن تھیٹر ہے میں آپ کو کہنے کے ذریعے سے درواقے اپنے نفس سے خطاب کر رہا خدا رہا تکبر سے باہر آ جائیے کیا ہے میرے پاس بتائیے بولنے کی طاقت ہے اچھا بول پاتا ہوں ایک لمحہ چاہیے عزیزوں ایک لمحہ اگر وہاں سے فیض قط ہو جائے زبان میں قوت گویا ہی نہیں رہی ایک لمحہ چاہیے عزیزوں مگر اپنے اطراف میں نہیں دیکھتے ہو بہترین انسان سب کچھ نعمتوں کے ساتھ اچھانک فالج کرٹیک ہو گیا اب نہ زبان بول سکتی ہے نہ آگ دیکھ سکتی ہے نہ پیر چل سکتے نہ ہاتھ حرکت کر سکتے کیوں اس دن کے منتظر عزیزوں آج اس سلامتی کے عالم میں کیوں اپنے آپ کو مہ اور آپ نجات نہیں دینا چاہتے یہ چار دن کی لذتیں خدا کا شکر بجا لائیں گے پروردگار اور عطا کرے گا ان شکر تم ہم تمہیں اور عطا کریں گے ان کفر تم لیکن اگر کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید خدا کا عذاب شدید ہے خدا رہا ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے کم آنے کی مجھے سہادت ملتی ہے مملکت خدا داد پاکستان میں لیکن عزیزوں جب آتا ہوں اور جب انسان بہت ساری باتیں سنتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے یہ ساس تکبر نہیں کر رہی تو اور کیا ہے کہ بغیر وجہ کے بہو کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بہو تکبر نہیں کر رہی تو اور کیا ہے کہ بغیر وجہ کہ اپنے گھر میں فتنہ و فساد پھیلا دیا ہے اور گھر کو تاریخ کر دیا ہے یہ شوہر اور کیا کر رہا ہے اگر تکبر نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے کیوں کر زوجہ کو ستایا جا رہا ہے برقس اسی طرح زوجہ کیوں کر شوہر کو ستا رہی یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے عزیزوں کس بات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں میرے چھٹے امام نے اپنے چاہنے والے کو پیسے دیئے ہوئے تھے کہا کہ جہاں دو مومن آپس میں پیسے کی وجہ سے جھگڑے تو آگے بڑھ کر یہ پیسہ فرام کر یہ دونوں مومن آپس میں مل جائے تفصیل انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ فیرعونیت دلوں کو ملنے نہیں دیتی ہے اس تکبر کو اپنے وجود میں سے ختم کیجئے دل بھی ملیں گے ایک دوسرے سے گلے بھی سکون و اتمنان کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ خدا کے مقابلے میں جو آئے گا ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جائے گا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ حاضیز و نیسوی ماہ مبارک رمضان کی صبح کا وقت ہے میرا مولا ہے سجدے کا عالم ہے اور ایسے میں ایک آواز زمین و آسمان کے مابین گونج رہی ہے علی اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں اے میرے چاہنے والے کامیاب ہونا چاہتا ہے دیکھ نہ میں نے بدر میں یہ آواز بلند کی نہ اہد میں یہ آواز بلند کی نہ خیبر و خندق میں یہ آواز بلند کی آسان نہیں ہے یہ امتحان ذرا سا تو راہے استقامت کو چھوڑے گا پیر پھسلتے چلے جائیں گے ایسے پیسے کا ایسی سیٹ کا ایسے چہرے کا ایسے مرتبے کا کیا فائدہ جو تجھے خدا سے دور کر دے یا استقبر کی ذلت سے اپنے آپ کو باہر نکال یا پھر ایسے منصب کو اور ایسے پیسے کی رضالت سے اپنے آپ کو باہر نکال اجرکم علی اللہ کا آواز گونجی تہدمت واللہ ہی ارکان الہدہ وانتمست واللہ ہی اعلام التقا وان فسامت واللہ ہی ارکان الوثقا قتل ابن عم محمد مصطفا قتل سید الاؤسیہ قتل علی المرتبہ قتلہ اشق الاشقیہ عزیزو کس علی کے میں اور آپ ماننے والے اگر آج تک عزیزو کوئی کینہ بغض میں نے پہلی مجلس میں ارس کیا تھا عزیزو مومن بھائی کی نسبت سے نکال دیجئے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں توازو آگئے ہیں تکبر نہیں ہے عزیزو گلے سے لگا لیجئے عزیزو ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے دیکھئے میرا آپ کا مولا کس مقام پر ہے انیس بھی سے لے کر ایک کس بھی تک عزیزو ہٹالیس گھنٹے سے کم کے اس عرصے میں چند مرتبہ میرے مولا امام حسن نے کاسے شیر آگے بڑھ کر فرام کی بس دو جملے بیش کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ بلند آبواس سے گریہ کیجئے کاسے شیر فرام کیا پہلی مرتبہ عزیزو غشی کے عالم سے ابھی میرا مولا بیدار ہوا کاسے شیر آگے بڑھا کچھ گھوٹ پیئے ایک مرتبہ کاسے شیر آگے بڑھا دیا بیٹا حسن عزیزو بلند آبواس گریہ کیجئے اسلام کی عزمت کو پہچانیے قاتل کا حق میرا مولا بیان کر روتے ہوئے اہد کیجئے آج کے بعد مومن کا قضائع نہیں کریں گے فرمایا بیٹا حسن احملو ہوں الہ سیر کو یہ دودھ ابن ملجم کے لیے لے جا تجھے میرے حق کا واسطہ جو کھانا اور پینا علی کے بچوں کے لیے وہی کھانا اور پینا علی کے قاتل کے لیے بیٹا حسن اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا جرکو مال اللہ میں اپنے مولا سے وقت اتنا کہنا چاہوں گا آقا اے حق قاتل کو بیان کرنے والے ان کی نحکاروں کے لیے تو آفرما دیجئے ہم ویسے بن جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں آقا آپ قاتل کو پیاسا نہیں دیکھ پائے ہائے رہ حسین کی مظلومیت ننہ ششمہ زبا پہ جملے اگر تم سمجھتے ہو میں قصور وار ہوں اس بچے کا کیا قصور ہے پیاس سے ہلکا ہوا جاتا ہے زہرالود تیر جلا بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہوا زبا پر جملے پروردگار جوکے تیری نگاہوں کے سامنے حسین کے لیے یہ مصیبت آسا ہے کس عالم میں چلے ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حق رکھتی عزیز و ماہ حق رکھتی ہے ماہ ایک جملہ کہنے کا اپنے علی اصغر سے بیٹا علی اصغر مجھے اتنا بتا دے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی زندگی کی پروردگار یہ مؤمنین مؤمنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مسلحت میں قبول و مقبول پروردگار جو قرض دار ان کے قرضوں کو غیب سے حدا فرما جو بچے شادی کی دہلی اس پر ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجلانے کی توفیق اتا فرما جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب سکینہ علی اکبر کی مانند بہترین اولاد صالح اولاد اتا فرما جنہیں بچوں کا یظیم سرمایہ اتا فرما ہے اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق اتا فرما واستہ محمد و آل محمد کا رزق سلسلے میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیہ دور فرما رزق حرام کی لانت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما جنہیں رزق حلال تُو نے اتا کیا ہے پروردگار بابرکت رزق تیری راہ میں کام آنے والا رزق دیگر مومنین اور مسلمانوں کو پریشانی سے باہر نکالنے والا رزق زیادہ سے زیادہ اتا فرما جو بیمار ہے خصوصیت سلطمہ سے دعا کے لئے کہا ہے آج ایک مومن نے مومنہ کی نسبت سے کہ جنہیں سرطان ہو چکا ہے کینسر میں مبتل ہے اور دیگر مومنین اور مومنہ جن کے لئے دعا کے لئے کہا گیا ہے پروردگار تو جو واسطہ مائم مبارک رمضان کی ان پاک شبوں کا سب کو شفا ایک حاملہ و آجلہ اتا فرمائے پروردگار ہم روحانی امراض میں مبتلائے بولتے ہیں سنتے ہیں بار بار اس کے باوجود بھی خطائے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جو جو اس فرش شفا کا واسطہ ہمیں دائمی شفایابی اتا فرما واسطہ محمد و آل محمد کا ہے میرے مولا میرے آقا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء اکرام مراجع ازام رہبران ازام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے قید و بند کی صعوبتوں سے نجات اتا فرما جو تیری محبت میں درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے ان کے درجہ عالی ہیں اور بلند فرما عزیز دعا کو صدق دل سے ہاتھ خدا کی مارگاہ میں بلند کر کے طلب کرنے پروردگار محروم نہیں فرمائے گا اے میرے آقا اے میرے مولا اس فانی دنیا میں جو کچھ تُو نے ہمیں اتا کی ہے جان مال اس باب آبرو اولاد زبان کان آکھ اے پروردگار جو کچھ تُو نے اتا کی ہے سب کا سب راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے آپ کے فرزن زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کرتے ہم سب کو درجہ شہادت اتا فرما ہم سب کو درجہ شہادت اتا فرما اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی بامعرفت طریقے سے زیارت اتا فرما اے پروردگار بامعرفت طریقے سے ازائے حسین بجلانے کی بامعرفت طریقے سے زیارت مولا آقا بجلانے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کررار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو دشمن سے برسر پیکار ہیں دشمنوں پر فتح و نسرت و کامیابی و کامرانی آتا فرما اے پروردگار دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت بگر نہ اسی لحمے نیست و نابود فرما مملکت خدا ناد پاکستان پر اپنا رحم فرما جو اس ملک پر ہم پر رحم نہیں کرتے پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما مسلمانانِ عالم خصوصیت سے شیعہ نے حیدر کررار کو اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے مالہ مال فرما قلب متحر امام زمان قوم سے راضی و خوشنوت فرما ہمارا شمار آپ کے آوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الرحمین اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے محسنان اسلام حسنیوں کے لئے حاضرین مجلز کے مرہومین کے لئے مرہوم محمد جعفر سلمان خاکو مرہوم سکینہ بھائی علی محمد لیلہ مرہوم مرہومہ سکینہ بھائی علی محمد لیلہ مرہوم علی محمد لیلہ خاندان کے تمام مرہومین خاکو خاندان کے تمام مرہومین دھرانی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم اقبل فازل دھرانی مرہوم قاسم علی محمد علی دینا مرہم فاطمہ بھائی جمع لارڈک مرہم مونیر احمد شریف مرہم معصومہ بھائی علی محمد وصرا مرہم ممتاز بانو برکتہ علی نایانی مرہم حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی مرہم رضا حسین بادامی مرہم فزہ بھائی مرہم بابو بھائی دودوالہ مرہم شہربانو بابو بھائی مرہم شمیم بانو رضا حسین بادامی مرہم غلام حسین محمد جعفر ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہومہ نرگز بنت پیار علی ان کے خاندان کے تمام مرہومین مرہوم علی اصغر سجاد حسین مرہومہ تسبیح زیرہ محمد بنت محمد حسین مرہومہ نسیمہ سلمان حرجی مرہوم نوشاد حسین علی مرہومہ قاسم علی حرجی مرہومہ سکینہ بھائی حرجی مرہومہ فہمیدہ نظر علی نظر علی خاندان کے تمام مرہومین محروم قاسم رجب علی سلمان خاکو خاکو خاندان کے تمام محرومین محروم حسن علی پیر بھائی اور کل محرومین مومنین و مومنات و شہدہ ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدن السراط المستقین سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکہ مجیب الدعوات انکہ علا کل شئین قدیر برحمتک یار